بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں چپٹر سیمن ریو ایکسرسائز سیمن اور اس کا کوئیسن نمبر تھری سٹارٹ کرتے ہیں کوئیسن نمبر تھری کے فور پارٹ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں اب اس کے لاسٹ ٹو پارٹ کریں گے کوئیسن نمبر تھری ہے سالس دی فالونگ ایکویشن اب پارٹ فائیو ہے فور انٹو ایکس مائنس فائیو مائنس ایٹ انٹو تھری ایکس مائنس فائیو ایکویر ٹو فور انٹو ایکس پلس وان بریکٹ کلوز مائنس ٹو اب سٹوڈنٹ سالوشن میں ہم لکھیں گے کوئیسن کو دوبارہ ہم لکھیں گے فور انٹو ایکس مائنس فائیو مائنس ایٹ انٹو تھری ایکس مائنس فائیو اس ایکویر ٹو فور انٹو ایکس پلس وان مائنس ٹو اب ہم سالو کریں گے دیکھتے ہیں اس میں کیسے کرنا ہے ہم نے اب سٹوڈینٹ یہ جو 4 ہے بریکٹ کے بار ہے یہ بریکٹ کے اندر جو بھی ویلیو دی ہوئی ہے سب سے ملٹیپلائیڈ ہوگا 4 پہلے اس x سے ملٹیپلائیڈ ہوگا پھر اس 5 سے ملٹیپلائیڈ ہوگا 8 پہلے اس سے ملٹیپلائیڈ ہوگا پھر 8 اس سے ملٹیپلائیڈ ہوگا اسی طرح یہ 4 اس سے ملٹیپلائیڈ ہوگا اور پھر 4 اس سے ملٹیپلائیڈ ہوگا اب ہم دیکھیں گے 4 ملٹیپلائیڈ x تو 4x آنسر آ جائے گا پھر 4 کو آپ نے اس مائنس 5 سے ملٹیپلائیڈ کرنا ہے پہلے سائن ملٹیپلائیڈ ہوں گے پھر نمبر یا ویریابل ملٹیپلائیڈ ہوتے ہیں اب 4 کے ساتھ پلس سے سائن اور 5 کے ساتھ مائنس ہے پلس سائن جب مائنس سے ملٹیپلائیڈ ہوگا تو مائنس آ جائے گا 4, 5, 20 اسی طرح سٹوڈینٹ یہ مائنس 8 ہے ویلیو اب مائنس سائن ہے اس 3x کے ساتھ پلس سائن ہے جس کے ساتھ کوئی سائن نہ ہو اس کے ساتھ آر ایڈی پلس ہوتا ہے مائنس سائن جب پلس سائن سے ملٹیپلائیڈ ہوگا تو آ جائے گا مائنس 8, 3, 0 24 ساتھ آ جائے گا x پھر یہ مائنس سائن اور یہ مائنس سائن دونوں سائن ملٹیپلائیڈ ہوں گے جب سیم سائن ملٹیپلائیڈ ہوتے ہیں تو پلس سائن سر آتا ہے جب مائنس سائن مائنس سے ملٹیپلائیڈ ہوگا تو پلس سائن سر آئے گا ہم اس کو لکھیں گے مائنس ملٹیپلائیڈ مائنس پلس 40 اب ایکوال ٹو لکھتے ہیں سٹوڈینٹ اس 4 کو x سے ملٹیپلائیڈ کیا تو 4x آ گیا دیکھیں اس کے سائن اس کے ساتھ بھی پلس تھا اس کے ساتھ بھی بلاستہ تو اس لیے سائن پلاس سے آگیا پلاس ہم مینشن نہیں کرتے 4 کو پلاس 1 سے ملٹیپلائیڈ کریں گے تو پلاس 4 آ جائے گا بریکٹ ختم ہو جائے گی آگے مائنس 2 ہے اب ہم سٹوڈنٹ اس کو سالو کریں گے یہ دیکھتے ہیں یہ 4x ہے اور پھر یہ مائنس 24x ہے 4x مائنس 24x اور یہ پھر نمبر ہیں یہ نمبر میں نمبر ایڈ ہو جائیں گے اب ہم لائک ٹرم یعنی سیم ویریابلز کی جو ویلیو ہے اس کو سیپلٹ کریں گے ہم لکھیں گے 4x مائنس 24x مائنس 20 پلاس 40 is equal to 4x اب اس پلاس 4 میں سے مائنس 2 مائنس ہو جائے گا تو پھر آنسر آ جائے گا پلاس 2 یعنی کہ 4 میں سے مائنس 2 نکالیں گے تو 2 آنسر آ جائے گا اب ہم سٹوڈنٹ اس کو سالو کریں گے یہ دیکھیں اس ویلیو کو اس کے ساتھ ویریابل ہے اور یہ سیمپل نمبر ہے اب ہم اس کو سالو کرتے ہیں اب یہ پلاس 4x ہے اور یہ مائنس 24x ہے گریٹر نمبر کے ساتھ جو سائن ہوگا وہی سائن نیچے آئے گا اب گریٹر نمبر اس میں مائنس 24 ہے تو مائنس سائن آ گیا 24 میں سے پلاس 4 نکل جائے گا تو 20 آنسر آ جائے گا ساتھ ویریابل ایکس آ جائے گا اب گریٹر ویلیو کے ساتھ سائن پلاس ہے 40 میں سے مائنس 20 کریں گے تو پلاس 20 آنسر آ جائے گا is equal to 4x plus 2 اب ہم سٹوڈنٹ لکھیں گے اس 20 کو ہم پہلے remove کریں گے اس سائیڈ سے تو ہم لکھیں گے subtract 20 from both sides of the equation minus 20x plus 20 minus 20 is equal to 4x plus 2 minus 20 اب ہم کیا کریں گے یہ پلاس 20 کو minus 20 سے cancel کر دیں گے minus 20x is equal to 4x اب یہ پلاس 2 ہے minus 28 minus 18 آ جائے گا اب ہم اس 4x کو اس سائیڈ پہ لانا چاہ رہے ہیں تو ہم لکھیں گے subtract 4x from both sides of the equation دیکھا minus 20x minus 4x is equal to 4x minus 4x minus 18 اب یہ plus 4x minus 4x سے cancel ہو جائے گا اور یہ minus 20 اور minus 4 minus 24 x آ جائے گا variable is equal to minus 18 اب یہ سائیڈ پہ دونوں سائیڈوں پہ minus آ رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس directive sign کو cut کر دیں گے جس کو آپ لکھ لیں 24x is equal to 18 یا پھر اگر آپ ایسے نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ ایسے لکھ لیں minus 24x is equal to minus 18 پھر ہم کیا کریں گے divide both sides both sides by minus 24 اب ہم نے کیا کیا minus 24x over minus 24 is equal to minus 18 over minus 24 اب یہ minus 20 یہ minus sign minus سے کر جائے 24 24 سے یہ sign sign سے reduce ہو جائے اور 6 3 are 18 6 4 are 24 x is equal to 3 over 4 تو student یہ تھا اس کا answer اب student question 3 کا 6 part کرتے ہیں جو کے last part ہے میں لکھا 7 over 9 is equal to 7 over x یہ دونوں ہی fractional part دیئے ہوئے ہم لکھیں گے solution solution میں لکھیں گے 7 over 9 is equal to 7 over x اب student میں اس کو دو method سے solve کروں گا تو اس لیے میں ایک دوبارہ ادھر لکھ لیتا ہوں 7 over 9 is equal to 7 over x ایک method یہ ہے کہ ہم اس کو cross multiply کر لیں cross multiplied کا مطلب ہوتا ہے یہ ہمیں لائن لگا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اس سے multiplied ہوگا یہ اس سے multiplied ہوگا ہم لکھیں کہ cross multiplication cross multiplication یہ آجائے گا 7 x multiplied کریں 7 multiplied x is equal to 9 multiplied 7 یہ cross multiplication یہ آجائے 7 x is equal to 63 پھر ہم لکھیں گے divide both sides by 7 تو یہ آجائے گا 7x over 7 is equal to 63 over 7 یہ اس سے cut ہو جائے x is equal to یہ اس کو reduce کریں 7 9 63 تو یہ 9 یہ اس کا answer آجائے گا اب میں دوسرا method یہاں کروں گا دوسرا method یہ ہے کہ ہم دیکھتے denominator اس کا 9 ہے اس کا x ہے دونوں different ہیں تو اس کا LCM آجائے گا LCM is equal to 9x آجائے گا پھر ہم لکھیں کریں گے multiply multiply both sides by 9x کیسے 9x multiplied 7 over 9 is equal to 7 over x multiplied 9x اب student یہ 9 9 سے cut ہو جائے گا اور یہ x x سے cut ہو جائے گا یہ آجائے گا ہمارے پاس 7 کو x سے multiplied کریں گے 7x is equal to 7 9 63 پھر ہم ڈکھیں گے divide both sides both sides by 7 پھر ہم ڈکھ 7x over 7 is equal to 63 over 7 یہ reduce ہو گیا 7 9 63 x is equal to 9 answer آگیا سٹوڈنٹ دیکھا آپ نے x is equal to 9 اور x is equal to 9 depend کرتا ہے آپ کو کون سا میتھرڈ اڈاپٹ کرواتے ہیں آپ کوشش کریں پریکٹس کریں پریکٹس میک سامین پرفیکٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ